فی زمانہ جو بائر ہے جو رائٹر سے ڈیمانڈ کرتا ہے یا اس کو کمیشن کرتا ہے کوئی چیز لکھنے پر تو سب سے پہلی بات جی ہو ہے کہ اس کا اپنا آئیڈیا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے ایک رائٹر سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انگریزی فلموں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ٹائٹل جو ہے وہ پروڈیوسر کا آتا ہے تو پروڈیوسر اصل میں ماسٹر مائنڈ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کیا چیز لکھوانی ہے کس سے لکھوانی ہے پھر اس کا ڈیریکٹر کون ہوگا اور پھر آرٹس بغیرہ اور باقی چیزیں تو بنیادی آئیڈیا جو ہے یہ جگہ ٹیلیوین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چینل نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ایک چینل جو ہے وہ ایک خاص سلوٹ میں جو پچاس منٹ کا ہے یا بچیس منٹ کا یا اس کی ویرییشن اور بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے وہ آپ کو یعنی رائٹر کو کمیشن کرتا ہے کہ مجھے اس آئیڈیا پر آپ ایک سٹوری جو ہے وہ ڈیویلپ کر کے دیں یہ سیریل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے سیریز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور مختی فارمیٹ اس کے بن سکتے ہیں تو یہ بنیادی آپ سمجھ لیجئے پہلا پتھر ہے یا پہلا قدم ہے جس پر ہم پاؤں رکھتے ہیں اور ایک کانسپٹ کو ہم دریافت کرنے یا تخلیق کرنے یا اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی زندگی دکھائی جائے جو کہ اصولوں پر یقین رکھتا ہے اماندار ہے کامپرومائز نہیں کرتا ہپاکریسی نہیں کرتا لیکن جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اس میں یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں تو وہ کس طرح ان میں سے رستہ بناتا ہے کس کس ایک طرح کے آپ کہہ لیجئے امتحان سے گزرتا ہے کس کس طرح کے دباؤ سے گزرتا ہے یہ دباؤ انٹرنل بھی ہوتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں فیملی کے بھی ہوتے ہیں تنکنگ کے بھی ہوتے ہیں اور ان سے گزرتا ہوا جب وہ اپنے سر بلند کیے ہوئے زندگی کا سفر مکمل کرتا ہے تو یہ ایک بنیادی کانسپٹ ہے جس پر فرض کیجئے ہم ایک پلے جو ہے یا سیریل یا سیریز لکھنا چاہتے ہیں بعض اوقات ایک اور طرح سے بھی ہم اس سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور وہ یوں ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا یعنی فرض کیجئے جیسے ای ٹی ایک فلم بنی جناسٹک پارک بنی یا سٹار ٹریک وغیرہ یہ فینٹسیز جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ایلین جو ہے کسی دوسرے سیارے کی ایک مخلوق جو ہے وہ زمین پر آتی ہے اور زمین کے لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اب ایک خلائی مخلوق ہے اس کا زمین کے ایک بچے سے پیار ہو جاتا ہے اور اس محبت سے ہم کس کس طرح کے نئے نئے جزموں سے آشنا ہو سکتے ہیں ایک طریقہ اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے تو کسی بھی کانسپٹ کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایک ون لائنر ہے ایک لائن میں ایک کانسپٹ کو آپ نے بیان کرنا ہے مثال کے طور پر یہ یوں شروع ہوگا کہ یہ ایک ایسے اس کے بعد ڈاٹ 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 ہے انسان کی فرد کی عورت کی بچے کی کہانی ہے جو کہ یہ 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 کرنا چاہتا ہے تو کانسپٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی کہانی کا یہ ہے کہ یہ کس کی کہانی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے اب اس کو آپ کس کس طرح سے ڈیویلپ کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر آتی ہیں لیکن جو بنیادی اب ہم اس کی مثال فرض کریں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ بہت مشہور فلمیں ہیں جنہوں میں مثال کے طور پر ایک فلم ہے جو جاپانی فلم تھی سیون سمورائے اس کو انگریجی میں مینگنیفیشنٹ سیون کے نام سے بنایا گیا جور برینر اس میں بنیادی انہوں نے کردار کیا سٹیو میکوین بھی تھے اب اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک نیا ملک مسفرد کیجی امریکہ سترمی سولمی صدی میں آواد ہو رہا ہے بہت دور دور تک ویرانے ہیں پہلے وہ رینڈینڈین وغیرہ سے لڑے پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر ایک ایسے گروہ پیدا ہو گئے جو کہ شریف لوگوں کو ایماندار لوگوں کو مظلوم لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے اور ان سے کوئی جگہ ٹیکس ٹائپ وصول کرتے ہیں اب یہ ایک وہاں کا ایک ایسا سمجھ لیجئے زندگی کا طریقہ بن چکا ہے کہ گاؤں والوں نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ سال میں ایک دو بار یہ لٹیرے آئیں گے اور آ کر ان کی چیزیں غلہ سمان وغیرہ چھین کے لے جائیں گے چونکہ یہ ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اس بات اپنی صورتحال سے اتفاق کر لیا ہے لیکن جیسے ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح سے خاموشی سے ظلم کو برداشت کرتے رہے تو ہر دفعہ یہ ظلم پہلے سے بڑھتا چلا جائے گا چنانچہ ان کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے ایک بہت مشہور امریکن پروورب ہے کہ if you are not part of the solution you are part of the problem اب جب جی سوال ان کے دماغ میں آتا ہے ان گاؤں کے لوگوں کی کہ جب تک ہم اس مسئلے کے حل کا حصہ نہیں بنیں گے ہم مسئلے کا حصہ بنے رہیں گے تو اب وہ سوچتے ہیں اس کا طریقہ کہ ہم کیا طریقہ کریں کہ یہ جو روز روز کی ہم پر ظلم ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے آدمی کو ڈھونٹے ہیں جو بہت بہادر ہے ہے وہ بھی مرسنری پیشاور بدماش ٹائپ آدمی ہے مگر بڑا بہادر اور بے خوف آدمی ہے اور زبان کا بھی بڑا پکا ہے اس کو وہ ہائر کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اس گروہ سے بدماشوں کے علی ویلک جس کا وہ ہیڈ ہے اگر تم ہمیں چھڑا دو تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سارٹ اوٹ ہو جائے اب جب یہ معایدہ تیپ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اکیلہ تو اس پورے گروپ سے نہیں لڑ سکتا تو وہ چھے اپنے ساتھ اور ایسے کمال کے بہادر اپنے اپنے فن میں یکتہ لوگ جمع کرتا ہے جن میں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سٹیو میکوین بھی تھا اور جیم کوبن بھی اور بھی تھے جو اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں اور پھر یہ ساتھ آدمی مل کر اس گروہ کا مقابلہ کرنے آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر تم اپنی حفاظت خود نہیں کروگے تو پڑی مشکل ہو جائے گی تو پھر وہ گاؤں کے اندر سے ایک لوگوں کا گروہ بھی تیار کرتے ہیں جو کہ بہت ساری جگہوں پر ان کو سپورٹ کرتا ہے اور اب یہ لوگ جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے یعنی جو ودماش پارٹی ہے یہ ان کے لیے ایک بڑا انوکھا تجربہ ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور بالاخر آخری سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جول برینر جو ہے یہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں ایلی ویلک مرنے کے قریب ہے اور اب جنت تمجھے کہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے تو وہ ایلی ویلک اسے ایک سوال کرتا ہے ہم نے ان کے لیے جو سوال ہے تم تو ہم میں سے تھے تم نے کیوں یہ کام کیا تم بھی میری طرح پیشاور قاتل ہو پیش پیسے لے کر یہ بندماشی کرتے ہو تو تم نے کیوں کیا اب اس کا جواب اس کہانی کے اندر یہ ہے کہ اس آدمی کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے جب اس نے مظلوموں کے درمیان زندگی گزاری ہے وقت گزارا ہے اس کو پتا چلا ہے کہ ان لوگوں کی پریشانیاں ان کی تکلیفیں کیا ہیں تو وہ جو تبدیلی اس کے اندر آئی ہے اب وہ مرسنری نہیں رہا بلکہ اب وہ ایک مشن کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ کہانی کا آئیڈیا یہی تھا کہ ایک ایسا پیشاور بدماش کہہ لیجئے جو کہ ایک انسانی صورتحال میں جب پڑھتا ہے تو کس طرح اس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ ظالموں کا ساتھ چھوڑ کے مظلوموں کا ساتھ ہی بن جاتا ہے